ہلو ایوریوان نمشکار دوستو میں ہوں ویگ پجاج دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ہم لوگ بات کریں گے دوہزار چوبیس میں مارکٹ کیا ہو سکتا ہے اور ایک پرسپیکٹیو لینے کی کوشش کریں گے کہ دوہزار تیئیس کے اندر میں گلوبالی ایک اوپر کا بھی لیتے ہیں دسہزار فیڈ سے بھی لیتے ہیں کہ گلوبالی مارکٹس کے اندر میں کیا ہوا ہے اور ملٹیپل ایسٹس کی بات کریں گے اور دوہزار چوبیس میں کیونکہ دوہزار چوبیس کافی یونیک ہے دو دو الیکشن سے نا انڈیا میں بھی الیکشن ہے اور یو ایس میں بھی الیکشن ہے تو کیا ہونے والا ہے دوہزار چوبیس میں اس کو ریڈیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں ایک بات میں کہہ دیتا ہوں ویڈیو چالوک ہو جائے لمبا چلا جائے ہاں کی ہم سب گیس وک کر رہے ہیں we all are doing گیس وک یہ پیڈکشنز ہوتے ہیں نا مارکٹ کے یہ certain probability کے ساتھ آپ کر سکتے ہو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے after a point of time matter نہیں کرتا ہے because what really matters is کہ آپ نے long term کے اندر میں شیئر بجائر سے wealth create کیا گی بات ٹھیک ہے ایک overall perspective لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی چاہی اور ہوئی میں کر رہا ہوں تو پہلے آپ نے دوزار تیس کی بات کرتے ہیں جو سال چلا گیا ہے یا جانے والا ہے آج ہے 20 دسمبر میں record کر رہا ہوں تو اس کے ایک سال پہلے دنیا میں کیا ہوا ہے financial market perspective سے اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے چالو کرتے ہیں dollar index کی یہ screen آپ کے سامنے آپ screen میں دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھیں یہ dollar index ہے dollar index جو ایک سال پہلے 6 جنوری سے میں اگر دیکھوں اور ایک سال پہلے یہاں میں نے click کیا ہے ایک سال تو ایک سال پہلے sorry this is 20 دسمبر ایک سال پہلے dollar index کا دام تھا 103.4 اور آج کے rate میں dollar index ہے 102 point تو نیچے جا کے اوپر جا کے پھر نیچے جا کے اوپر جا کے پھر نیچے جا کے اوپر جا کے finally نیچے سٹل ہوا ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھیں ایک clearly defined trend نہیں ہے dollar index میں کہ میں کہہ دوں کہ یہ اوپر ہی جائے گا یا نیچے ہی جائے گا پچھلے ایک سال کا جو movement ہے کافی زیادہ volatility تھا کہ اوپر جا رہا تھا پھر کوئی نیچے آ رہا تھا اور market بھی اسی طریقے سے volatile لا ہے ایک clear کا direction market کو نہیں ملا ہے شروع میں ایک direction ملا تھا پھر towards the end of this year ایک direction ملا بھر اوپر نیچے اوپر نیچے کا ماحول سارے markets میں ہم کو دیکھنے کو ملا ہے تو US market کی بات کرتے ہیں جو کی سب سے بڑا market ہے ultimately وہیں سے ہی سب کو generate ہوتی ہے تو شروعات کے اندر میں US market میں ایک stability تھی پھر نیچے گرا پھر stable ہوا پھر اوپر گیا پھر نیچے گیا اور finally سال کے اند کے اندر میں US market اوپر کے level پہ close ہوا ہے alright Nasdaq کی بات کریں which is again a very important market from a tech perspective اس نے بہت زیادہ strength دکھا ہے دیکھیں نیچے سے ہی یہ جو اوپر گیا ہلکا سا اس نے correction کیا اور سال کے اند میں یہ اوپر کے level پہ ہی بند کر رہا ہے اس کا مطلب market کے اوپر میں ہے یہ dominance جو Nasdaq ہے وہ reflect کرتا ہے تو وہ dominance اس سال کے اندر میں بھی towards the end میں دکھ رہا ہے کہ وہ dominance ابھی بھی continue میں emerging market جو کی ایک emerging market basket ہوتا ہے کہ جو باقی emerging markets ہوتے ہیں ان کو represent کرتا ہے emerging markets میں تیجی آئے بھی کار ڈالر نیچے گیا تھا پھر fall آیا پھر تیجی اس طرح سے volatile رہا اور towards the end emerging market بہت زیادہ اوپر بند نہیں ہو رہا ہے اور emerging market اور ڈالر میں invest relation کیونکہ ڈالر بھی 104 کا 102.50 کی ایس پاس بند رہا ہے emerging market بھی جو 38 کا 38 کا 40 کی قریب بند ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ relationship آپ کو سون میں آئی گیا ہوگا اب تھوڑی commodities کی بات کرتے ہیں تو crude oil جو کی بہت important commodity ہے یہ اپنے high سے 112 کے high سے یہ بند ہو ہے 76 کے قریب یہ بند ہو رہا ہے zinc جو کی ایک بہت بڑا commodity important commodity ہے اس نے شروعات میں تھوڑی تیجی کی بہت last میں یہ بھی نیچے کی طرف بند ہو رہا ہے natural gas یہ یہ بھی sorry copper یہ بھی اوپر جا کے واپس نیچے کی طرف بند ہو رہا ہے اگر ہم soya bean کی بات کریں تو یہ اوپر جا کے ابھی نیچے کی طرف بند ہو رہا ہے obviously سب کے demand supply dynamics بہت الگ ہوتے تو ضروری نہیں کہ اوپر سب ایک ساتھی جاتے ہوں یا فال ایک ساتھی ہوں بٹ موٹا موٹی اگر دسمبر end کی طرف دیکھیں تو سارے ہی commodities جو وہ نیچے کی طرف بند ہوئے ہیں except gold gold دیکھیں یہ اوپر گیا نیچے گیا اور finally یہ بھی اوپر کی طرف بند ہو رہا ہے کیونکہ gold اور dollar index کے بیچ بہت strong negative relationship ہے similarly silver جو کی expected تھا gold سے better perform کرے گا actually silver جو سال کے شروعات میں تھا وہی silver ابھی بھی وہی پر یہ بہت زیادہ اس کے اندر میں changes نہیں ہوا ہے تو یہ ہو گیا broader market کا ہم کو ایک idea لگ گیا کہ انڈین market کی اگر ہم لوگ بات کریں تو انڈین indices سامنے رکھتا ہے انڈین market کی بات کریں انڈین market چالو تا نفٹی 18600 کے قریب 18600 کا نفٹی 13300 ماں کیجئے وہاں سے فال اس کے بعد اوپر کی طرح ہے سب سے remarkable جو پچھلے سال کا میں کہہ سکتا ہوں کی ایک لینڈ مارک رہا وہ رہا small cap mid cap میں یہاں فال کے بعد یہ جو چلے 8700 سے یہ آج بھی چلی رہے ہیں 15000 کا level ہو گیا اور mid cap جو index ہے اگر اس کے بات کریں تو وہ بھی نیچے کے level سے constantly اوپر جا رہے تو last ایک سال کے اندر میں جو key driver تھا global markets کا اور انڈین market کا انڈین مارکت میں نیفٹی جو تیج ہوا اس میں سب سے بڑا contribution ہے small cap اور mid cap index کا stockage میں بھی اس بات کو دیکھ پیشلے ایک سال کے اندر میں کیا exactly ہوا ہے انڈائیس کا اس کا بھی study کرتے ہیں تو let's go to انڈائیس اور ایک سال کا اگر ہم performance دے گئے تو نیفٹی 16 پرسنتیج بین نیفٹی 10 پرسنتیج mid cap 41 پرسنت اور small cap 48 پرسنت look at the kind of out performance these indices has given نیچے continue کرتے ہیں stockage میں نیفٹی IT 24 پرسن ریٹن نیفٹی فارما 29 پرسن ریٹن نیفٹی بانک پی سو بانک 31 1% ریٹن پبلک سیکٹر انٹرپرائیس 73% ریٹن مطلعہ ایک سال کے اندر میں پبلک سیکٹر جو کی سب سے ڈسکارڈ ایسٹ کلاس تھا اس نے 73% ریٹن دیا ہے سیمیلی لی سی پی ایسٹی 68% ریالیٹی 70% مطلعہ ریالیس سیٹی سیکٹر نیفٹی سپتر پرسن ریٹن جو سیکٹر جن میں گروت اورینٹیشن دکھا ہے جن میں ایک ایسٹی ایک بکاوز اکرنومی بھی جو کوویڈ کے بااد ایک تکلیف سے نکل کے سامنے آئی تھی جن سیکٹر کے اندر میں منشورٹ دکھے ہیں وہ سیکٹر بہت اچھا اور وہ ہی ایک تیپکل مارکیٹ کا کریکٹر ہونا سپورٹ کر دے اور انڈیا مارکیٹ کے اندر میں ایک سپورٹ مل جائے تو وہ سیکٹر کنیل کار کریں جو سیکٹر کے اندر میں کلیر کر گروت کا ایک سپیٹیشن ہے اب ایک بار اپنے فٹ چلتے ہیں اور کچھ انڈائیس کے گراف دیکھ لیتے ہیں تو پیسو بینکس یہاں سے چلے تھے اور یہاں آگے یہاں لیول تھا تقریبا 776 جو کی 5600 تو پیسو بینکس have done phenomenally well phenomenally well بینک نفٹی بیکاوز پیسو بینک اچھا کرتے ہیں اور بینک سیکٹر بہت امپورٹن سیکٹر ہے فرم اوورال پرسپیکٹر تو بینک نفٹی جو ہے اس نے بھی نیچے جا کے واپس اوپر آئے میں ایک سال کا لیٹ دیکھا تھا تو پیسو بینک کے اندر میں بینک پرفورمنس پرائیویٹ بینک کے اندر میں اتنا پرفورمنس تھی جتنا پیسو بینک پرفورمنس ہے اور باقی جو سیکٹر سے اس کے بارے میں آپ لوگ نے بات کر لی اب اپ دیکھ سیکٹر سے جنہوں نے پرفورمنس نہیں دیا پیسلے ایک سال میں تو ایسا کوئی سیکٹر نہیں جس نے پرفورمنس نہیں دیا ہم یہ دیکھ سکتے کون سیکٹر ہے جس نے کم پرفورمنس دیا پیسلے ایک سال میں تو یہاں آپ کو دکھے گا جو نفٹی جو بی ایسی اور ایسی کی ڈائیس ہے تو سرویس سیکٹر نے 9% ڈیا آئیل اینگ گیس ڈیا نفٹی بینک نے 10% ڈیا پیسلے ایک سال میں فرانش سرویس نے 11% نفٹی پرائیویٹ بینک نفٹی میٹل نی تیرہ پرسن تو یہ مارکٹ کے اندر میں جو actions آتے ہیں اس کے کئی سارے factors ہوتے ہیں سب سے پڑا factor ہوتا ہے liquidity جو کس short term actions کو define کرتا ہے دوسرا factor ہوتا ہے جو socio political changes چاہے وہ اکلوپل ہو رہے ہیں چاہے انڈیا کے اندر بھی ہو رہے ہیں اور تیسرا factor ہوتا ہے corporate earning کی کیا companies پیسے کماری ہیں اور اگر پیسے کماری ہے تو کیا وہ growth میں دکھ رہا ہے پہلے اپنے بات کرتے ہیں جو کہ liquidity کو define liquidity is a function of interest rates اگر interest rates نیچھے جائیں جائیں تو liquidity جو ہے وہ provide کی جائے گی تو ایک بار چلتے trading view کو دیکھ لیتے trading view کے اندر میں اپنی US کا interest rate ہوگی US is a mother country وہ سے interest rates کی ڈیززن ڈرائی ہوتے ہیں تو ایک سال پہلے کا اگر میں interest rate دیکھوں US تقریبا 4.5% تھا جو ابھی ہو گیا 5.5% کے قریب اور US کا میں اگر yield curve دیکھوں yield curve اگر میں یہاں پر جاتا ہوں macro کے اندر میں واپس جاتا ہوں macro 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 ماں میرے بہت سارے watch list ہے تو کئی بار time لگ جاتا ہے اگر میں US کا yield curve کی بات کروں US 10 year yield curve کا پچھلا ایک سال کا اگر مومنٹ دیکھوں تو وہ تھا 3.7% جو کی اوپر چلا گیا تھا 5% اور اب 3.8% کی طرف آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سال کے اندر میں inflation کا worry کے کارن جو interest rates اوپر چلے گئے تھے وہ اب moderate ہو گئے ہیں similarly انڈیا کے اندر میں اگر میں پچھلے ایک سال کا interest rates کو دیکھوں تو انڈیا میں ایک سال پہلے interest rates 7.3% جو ابھی ہو گیا 7.1% تو انڈیا میں interest rates actually کم کیا ہے rb لائی کیونکہ انڈیا گرو کر رہا اور interest rate کم کریں گے تو انڈیا میں اور growth ہوگا اور US کا interest rates اور انڈیا کے interest rates کے بیچ difference ہے which is 3.8% پہلے difference وہ ابھی 3.2% میں آگیا ہے جو کی نیچے چلا گیا تھا as low as 2.3% تو یہ موٹا موٹی ہم کو ایک macro picture دے رہا ہے کی interest rates decision ہے جو اس سال کے اندر میں تکلیف والے decisions تھے جو گورنمنٹ گورنمنٹ کو دینا پڑھا تھا because of social political issues like the war scenario because of inflation which was hitting all of us وہ decision جو ہے اس کے قارن کئی نیچے کئی ایک مارکیٹ کے اندر میں پرشور تھا وہ پرشور اب ریلاکس ہو گیا دسمبر اندر میں پاسٹیویٹی دکھائی ہے next year کیا next year inflation بڑھے گا کیا next year ایسا scenario کریٹ ہوگا کی ہو سکتا ہے مارکیٹ کے اندر میں کریکشن آئی تو اس کو ایک بار واپس سے study کا نگی کوشش کرتے اس کے پہلے سب سے ملے دیکھتے ہے کہ نفٹی کا پی ریشو کیا چل رہا نفٹی پی ریشو تو نفٹی پی میڈیم دیکھیں اس پی ریشو کا اس 20.66 اس کا مطلب نفٹی جو وہ تھوڑا سا long term average کے مقابلے تھوڑا مہنگا ہو رہا ہے بہت زیادہ نہیں ہلکا سا یہ پورا one standard deviation two standard deviation three standard deviation range تو ابھی بھی scope ہے مارکیٹ کے اندر میں اگر مارکیٹ کو بہت مہنگا ہونا ہے ابھی بھی scope ہے مارکیٹ کے اندر میں مارکیٹ اوپر جا سکتا ہے تو یہ ہوگی اپنے liquidity driven بات کی interest rates اگر نیچے رہیں گی تو liquidity enough رہے گی کہ یہاں سے مارکیٹ کے اندر میں liquidity ریلی continue رہ سکتی ہے دوسرا aspect پہ آتے شوشو political تو election ہے ہمارا election اور اپنے دیکھا state election کے current comfort آگیا ایک vision آگیا ہے سرکار تو بنی جائے گی موضی جی اگر ایسا ہو گیا واپس سے confirmation ہو گیا تو یہ positive بات ہے تو شوشو political میں خالی ایک جو problem ہے وہ ہے کی war جو باہر چل رہے وہ کیا shape لیتا ہے جو کہ ابھی لگ رہا مجھے it has kind of toned down اس میں بہت زیادہ کسی کا mood نہیں ہے کہ وار کو بہت زیادہ stretch کریں کوئی ایسا اکنومی امرج ہو جائے جہاں بہت زیادہ disruption آجائے صحیح جیسے بات چل رہی ہے چین میں بہت پرابلم چل رہے اگر پرابلم سونگے نا اکنامی میں تو political pressure رہتا ہے کہ اس پرابلم کو دنیا بھر میں سپریٹ کرو تو وہ اگر ہو جائے گا تو اس کا امپیکٹ آئے گا ہم کو کمارٹیز پر انسٹینٹی which is only there is the social political otherwise sorry انسٹینٹی which is only there is the war otherwise from an election perspective i think we are pretty much sorted as a country ہاں انڈیا جو ہے وہ اپرینٹی باکی سب کے مقابلے آپ کو تھوڑا مہنگا نظر آئے گا دیکھیں emerging market versus اگر انڈیا ہم دیکھیں nifty divided by emerging market تو ایک سال پہلے یہ data تھا یہاں پہ which is around 486 ابھی چلا گیا 532 تو نیچے جا کے واپس اوپر چلا گیا اور اس کو تھوڑا میں اور zoom out کرو اس کو میں پانچ سال کا دیکھوں کی پانچ سال میں انڈیا versus emerging market میں انڈیا سب سے اوپر ہے مطلب سب سے expensive انڈیا تو اگر آپ دیکھو کہ پیسہ emerging market جو آ رہا ہے وہ کس کو دیکھے گا جو relatively سستی ہے انڈیا مہنگی ہو گئی ہے but from a stand-alone perspective from an earning comparison perspective india is not as expensive as it looks like so from a social political also is negativity activity کرنے کا ہے تیسرا aspect earning now earning is something which we have to closely watch right because کئی sector سے جہاں پر earning بہت اچھے ہو رہے ہیں کئی sector سے جہاں پر earning expectation بہت ہائی تھا but وہ disappoint کر رہے ہے ٹھیک ہے تو جو real پیسہ بنے گا اس سال یہ ان companies ان sectors تو اگر آپ کو اچھل میں اس سال پیسہ بنانا ہے reality میں تو آپ earnings کو بہت closely monitor کرنا پڑے گا sectors کی earning companies کی earning ہی ڈرائیف کرے گی مارکٹ کو مارکٹ فرم ای ویلیویشن پرسپیکٹیو اگر پی کو دیکھو تو ہلکا سا روم اور ہے کہ مارکٹ پی ری 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 ہو سکتا ہے لیکن اگر earning سپورٹ نہیں کیا تو یہ بی سپورٹ سے بی آجائے گا اور disappointment کے current مارکٹ کر سکتا کتنا کرے گا دیکھیں وہ depend کرتا اس سمیں گلوبل کیا ری اگر گلوبل ری اگر اور انڈیان مارکٹ میں بھی earning کا disappointment آگیا تو شاید مارکٹ یہاں سے کافی کر جائے اچھا ایک چیز دگھنی کوشش کرتے ہیں broadly کی market crack کرے گا تو کتنا گرے گا یہ broadly نفٹی کا structure ہے اس base of market actually اس کو اور تھوڑا سا بڑا کر لیتے the new base of market you see every time market goes up it creates a new base india ko اگر long term trend دیکھو یہ low higher highs اور higher lows یہ market constantly بنا رہا ہے اور ہمیشہ market جب اوپر جاتا ہے نا correct اور یہاں تک جو rally آئی تھی اس نے retrace کہاں سے کیا almost 62% سے retrace کر لیا اب یہ 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 rally ملی covid والا تھی اور یہ تک ریلی ہوا سپوز یہاں مان لیتے ہیں کہ market top کر گیا تو maximum کتنا retrace کرے گا logically یہ 50% سے زیادہ retrace نہیں کرتا اس کا اگر مجھے worse کم scenario indian market کا دیکھ ہے worse کم تو مجھے لگتا ہے 15000 سے نیچے market کو نہیں جانا چھئے particularly یہ جو level ہے 150000 70000 یہ بہت اچھا level ہے بکوز جب market فال کرتا ہے تو retracement is always at a higher level because indian market because india gdp grow higher highs 20% کے نیچے گھرنے کی سمبھا ہے اس کا مطلب indian market bear market کے اندر بہر market کا logic 20% کے نیچے رہا اور نیچے رہ گیا کافی ڈائم تک وہ bear market ہو تو یہ کانسپ چلی کلی رہ گیا اب ہم کو کر نا کی آئی یہ تو ہم نے گیان دی دیا اور موڑا موڑے ایک view بنا لیا کہ next year بھی ماحول تیجی کا ہے بہت ایسا نہیں ہوگا جیسا اب ہی ہو رہا رہا دا دا obviously market will trace نیچے آتا ہمیشہ دھیان point سمیں شفلنگ کر لیجئے ادھر زیادہ ڈال دیجئے اور نفٹی کے اندر میں سائی پی کو کم کر لیجئے یہ آپ کر ہوگے میری مہنی میرے کو لگتا ہے 15-16% after tax CAGR آنے والے کچھ سال میں انڈیا میں جنریٹ ہونا چاہیی لوجیکل لگ رہا ہے جی ڈی پی اگر سات پرسن گرو کرتی ہے انفلیشن 6% ہے اور اکیوٹی رس پریمیم ہم دو سو بیس پرسن پکڑے تو موٹا موٹی 15% مجھے لگتا ہے آرہم سے پوس ٹیکس نیچر فانڈ کی جنریٹ کیا جا سکتا ہے مینیم لیکن اگر آپ ڈیریکٹ سٹوک میں کام کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے کہا ultimately آپ دیکھنا پڑے گا آپ سیکٹر دیکھنا پڑے گا اور وہ چینج ہوتے رہیں گے ہر quarter آپ کو سیکٹر الگ طریقے سے دیکھنا پڑے گا اگر short term trader ہے تو ریگولر دیکھنا پڑے گا اگر آپ medium term trader ہے مطلب quarterly results کے round up کرتے تو اس میں دیکھنا پڑے گا اور اگر آپ long term investor ہے تو پھر آپ کو سوچنا ہی نہیں چاہیئے اپنے themes کو identify کریے جو long term theme ہے جو انڈیا کو represent کرتے ہے لیکشری theme بہت بڑا theme 25 سال کا theme india دا financial ization theme 25 سال کا theme تو اگر آپ ان themes میں believe کرتے ہیں تو definitely ان میں stock identify کر کے آپ SIP کرتے رہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پیسے بھریں گے کمی بھریں گے رائیٹ رائیٹ سو ای ہوپ this was useful ویڈیو اور میں مجھے